جمکشمیر کے ڈی جی پی دل باک سنگھ کا کہنا ہے کہ جمکشمیر میں مقامی اور پاکستانی ملٹنٹوں کی تعداد اب تک کی سب سے کم ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں نے ملٹنسی کو اب مسترد کر دیا ہے ڈرونز کے معاملے پر دل باک سنگھ نے کہا کہ اس سے نمٹنے کے لیے اتفاد کیے جا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے آئی ای ڈیز منشیات اور ہتھیار بیشنے کی کوشش کو بھی ناکام بنایا جا رہا ہے ہاجن سو نواری میں ایک عوامی دربار سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی نے سوپور واقعے کا حوالہ دیا جہاں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا انہوں نے کہا کہ منشیات قلط ملٹنسی سے زیادہ چیلنجنگ ہے ملٹنسی جامو کشمیر میں ختم نہیں ہوئی ہے مگر ختم ہو رہی ہے ملٹنس کی تعداد چاہے وہ لوکل ہوں یا پھر پاکستان سے آئے ہوئے دہشت کا زیادہ پر ملٹنسی پھلانے کے لیے ہندہ رکھنے کے لیے وہ ہوں انسی تعداد اس ٹائم پچھلے بہت سالوں سے آل ٹائم لوگ ہیں جو نئے لڑکے ملٹنسی کو تینچ کے لگائے جاتے تھے جن کو دہشت گزدی میں ملووز کیا جاتا تھا ان بچوں نے دہشت گزدی کا راستہ ترب کر دیا ہے وہ سمجھنے لگے ہیں کہ دہشت گزدی کا راستہ بھروادی کا راستہ ہے آج بہت سارے ایویلیوز بچوں کے لیے کھیل پود کے اپنے کیریئر کو بنانے کے پھڑنے لکھنے کے موجود ہیں بہت سارے بچے صحیح راستے کو چن کر کے اپنے کیریئر کو اپنے پروار کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بہت حد تک جو دہشت گزدی ہے اس کے اوپر کابو پایا ہے اور جو بچی ہوئی دہشت گزدی ہے اس کے خلاب بھی کاروائی کی جا رہی ہے سر ڈرون ڈراپنگ is becoming major challenge for جمہو اور کشمی پولیس کیسے آپ ٹیکل کرتے ہیں ابھی جمہو سائٹ سے ڈرون ڈراپنگ کے لیے بہت سارے کاؤنٹر میریر ہم لوگوں نے گراؤن کے اوپر لگائے ہیں اس میں بہت ساری ڈرون ڈراپنگ جو لگ لگ پرے کے نشے کے جو سمان ہیں اس کو پار سے پاکستان سے لاکر کے جہاں پر بچے جس کے ساتھ ایک کے فوٹ سیونڈ رائیفل پسٹل گرنیڈ آئیڈیز بھی وہاں سے پاکستان سے بیجی جا رہی ہیں ان کو کامجابی سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے ابھی تک سینٹلوں کی تعداد میں اس طرح کے ویپن پکڑے گئے ہیں اور کونٹلوں کی تعداد میں اس طرح کے لشے کی تذکری جو پاکستان سے ہو کے آئی چاہیے وہ ڈرون سے آئی جہاں گراؤن کے جمین کے روت سے آئی اس کو پکڑا گیا ہے اس پر بڑی کامجابی پولیس کو سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے ڈرون کی کاروائی پہلے سے کم ہوئی ہے مگر ابھی بھی جاری ہے ہماری کوشش ہے کہ چاہے ویپن کی سمگلنگ ہو چاہے نارکاٹیکس کی سمگلنگ ہو اس کو پوری طرح روک تھام کی جائے اس کو روکا جائے اس کے لئے کاروائیاں مسلسل جاری ہیں سر ڈرگز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ بڑا چیلنج ہے ملٹنسی سے تو نورت کشمیر میں جمہو کشمیر پولیس نے بڑا ایکسل کیا ہے اس کو قرب کرنے میں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ مختصر میں ابھی پوری جمہو کشمیر کے کھتے میں ہر رینج میں خاص مہم نشوں کے خلاف اس وقت پولیس نے شیڑ رکھی ہے اسی مہم کا نتیجہ ہے کہ ہر جلا ہر سبڈویجن ہر تھانہ ہر رینج ہر جون اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نشے کی تذکری نارکوٹکس کے ٹریڈ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کریں جمہو کشمیر کے سابق